اسلام علیکم فرنس میں ہوں پریہر آپ دیکھ رہے میں چینل سیلیوی ٹیوائنز بیوی نے سب کے سامنے کرینہ کپور کو زوردار تھپر جڑ دیا تھا یہ دیکھ کر ہر کوئی پریشان رہ گیا تھا اس کی پیچھے کی وجہ ہے کرینہ کپور کا بڑھ بولا پن دراصل دو ہزار کے دور میں کرینہ ایک ایسی ایکٹرس تھی جو بدلہ لینے اور گوسپ کے پیچھ اپنی زندگی جی رہی تھی اس دور میں جھگڑے کیٹ فائٹس تھپر جیسی گھٹناوں کا کرینہ کپور سے واسطہ پڑھ رہا تھا کرینہ کے جھگڑے پر ایک پوری فلم بن سکتی ہے اس دور میں کرینہ کی کیٹ فائٹس کافی مشہور تھی بولے انداز کی وجہ سے ہر وقت کوئی جھگڑا ریفیو جی سے اپنے ڈیو کے بعد کرینہ اپنے پورے رنگ میں آ چکی تھی ان دنوں کرینہ اپنے اجنبی فلم کی شوٹنگ کر رہی تھی اس میں ان کے ساتھ بپاشا باسو بوبی دیول اور اکشے کمار تھے ان دنوں بپاشا باسو انڈسٹری میں شروعات کر رہی تھی اور وہ ایک نیو کمر تھی انہیں انڈسٹری کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا جس کی وجہ سے بوبی دیول کی پتنی تانیا دیول نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے پھر فلم اجنبی کے لیے پپاشا کے کپڑے پسند کرنے میں ان کی مدد کی تانیا کی یہ بات کرینہ کی ماں ببیتہ کو بلکل راست نہیں آئی اور انہوں نے تانیا کو فیشن پر سکولنگ دے دی تانیا کو سمجھ نہیں آیا کہ ببیتہ اتنی سی بات پر کیوں نراز ہو گئی پھر کیا تھا تانیا نے بھی کرینہ کی ماں کو اچھے سے سنا دیا بحث بڑھتی چلی گئے اور پھر خصے میں تانیا نے کرینہ کو تھپر مار دیا یہ تھپر پوری انڈسٹری کا ہارٹ ٹاپک بنتا چلا گیا دونوں پارٹیوں کی طرف سے ایک دوسرے کے خلاف بہت کچھ بولا گیا لیکن تھپر کو لے کر کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا اس تھپر مارنے کی سچائے آج تک کھل کر سامنے نہیں آئی ہے فلم فیر میں کرینہ نے کہا کہ مجھے بابی دیول کے ساتھ کام کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن بابی کی پتنی کو ہے فلم جب بھی میں ڈائریکٹر امدیاز علی بابی دیول کو سائن کرنا چاہتے تھے لیکن کرینہ نے انہیں ریپلیس کروا دیا اجنبی کے بعد بابی اور کرینہ نے کبھی ایک ساتھ کام نہیں کیا اور نہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جھلنا ہو اب اس تھپر کی پیچھے کی سچائے تو صرف کرینہ کپور اور تانیہ دیول ہی جانتی ہیں اس کارنٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائے گا ویڈیو پسند آئیے تو جلی سے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مد بھولیے گا مجھے آپ کی کامنٹس کا انتظار رہے گا تو جلی سے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے بائی بائی